مرسکر سراغ ایکسپس دیکھ رہے ہیں آپ پر ایکسپس سپیشل کے ساتھ میں ہوں رشکوگاری گریابن میں اچھوڑ ایک باری فونی کی وجہ سے سبجی کی فصل گبھاری رکھان ہوا ہے بتایا جاتا ہے کہ تیل ندی میں لگے چوالی سے پچاس ایک اور کھیت میں سبجی پوری جو سبجی کی فصل ہے وہ پوری ترہ سے برباد ہو گئی اس کا کھامیازہ کسانوں کے ساتھ ہے شیط کی جنٹا کو بھی جھیلنا پڑ رہا ہے لوگ جاؤں کے وجہ سے گامین چھتوں میں باہر سے سبجی کی اپورٹی نہیں ہو پا رہی ہے اور جس کی وجہ سے آس پاس کی آبادی گاؤں کی فصل پر ہی نیر بھرہم راستے میں بارش کے چلتے ہوئے نوکسان سے اپورٹی پوری ترہ سے تھپ ہو گئی ہے جب کی کسانوں کو بھی آرکھٹ مار پڑ رہی ہے ہم لوگ وہی 20-30 کسان ہیں جو بیککر کے ایک ایک کر میں وہیتی سے زیارہ تالی سے زیارہ خرچہ ہوتا ہے بہائی کوردائی اور کھاتی سے کجرہ کے ساتھ جو ابھی کروڑنا کے چلتے لگڑاں کے قران ہمارے جو بوئے سے تھوڑا بہت نیکا رہا تھا سامان کریلا بھینڈی چوچوٹیا وہ ابھی پانی کی جو پانی چلا اس میں آدھا بہا کے لے کیا جو ابھی کھانے کے لیے کچھ سہارہ نہیں نہیں رہا پانی بہت آگی بہت آگی بہا کے لے گئے پسان لکسان ہو گئے پسان تمہیں اسکان ہونا ہونا ہے تو ویسے پہلے سے ہی دیکھا جو ہے لکڈاؤن کے بچے سے اسی دکتوں کا سامنا نا کےول کسانوں کو آن جنٹا کو کرنا پڑ رہا تھا اب اسی لکڈاؤن میں بارش ہوئی اور بارش کی مار اتنی زیادہ اسے شویتر میں پڑی ہے کہ تئی اکر کی فسل پوری طرح سے یہاں سبجیاں لگیں ہوں کہ وہ برباد ہو گئے اور یہ جو پورا جو شویتر ہے وہ یہاں پہ تیل ندی کے آس پاس پہ 40 سے 50 اکر میں جو سبجی کی فسل لگی تھی وہ برباد ہو گئے اور اسے شویتر کے جتنے بھی تمام لوگ ہیں وہ یہی پر اسی شویتر کی کسانی اور سبجیوں پر نربھر کر رہے تھے پوشو تم پاترہ جانکاری کے ساتھ اس وقت فون لائن پر جول رہے ہیں پوشو تم لوگ ڈاؤن کی مار تو چھیل ہی رہے تھے بارش نے بھی کہیں کا نہیں چھوڑا جی بلکل یہ پورا معاملہ جو ہے یہ منگل اور بدوہ کافی تیج بارش علاقے میں ہوئی اور اس بارش کے بعد بارش جو ہے اڑیسہ اور گریہ بنجلے کے کچھ ون والانچال علاقے میں ہوئے تھے لیکن جو تیل ندی جو ہے اسی علاقے سے بہتے آتی ہے اور دیلے کے دیبوک شیطر میں قریب 30 سے 35 پریوار رہتے ہیں جو 40 سے 50 اکڑ جو تیل ندی کے سوکھی ریت میں فسل ہوگاتے ہیں بقائدو تربوز سے دے کر ہری سبجیاں اور ساماتر ریبیل پرگار کی سبجی ہوگاتے ہیں اور اس لاغ ڈاؤن کے سمیں جو ہے اس علاقے میں جب چاروں طرف سے سبجیاں باہر کی سبجیاں آنا بند ہو گئی تھی تو ایک رہات کا کام وہ لوگ کر رہے تھے ان کے پاس ایک گجارہ بھی ہو تھا لیکن اس لاغ ڈاؤن کی طرف سے ان کے پاس بکری کا اور انہی کوئی سادن نہیں تھا لیکن اس طرح پہ وہ بیت کی جیس طرح گجارہ کر رہے تھے لیکن بدھوار گروہ کو تیز باریس نے ان کے پورے چانے سے کر کے فسل کو برباد کر دیا ہے ان کے بعد ان کی لاغت بھی ڈوب گئی ہے قریب 20 سے 30 پریوار جو ہے ایک ایک پریوار کا لاغت کم سے کم 15 سے 20 سا جار کی لاغت ہوتی ہے وہ لاغت بھی نہیں نکل پائی تھی کیونکہ دسمبر جنوری کے آس پاس اس کی شیخی ہوتی ہے اور ابھی اپریل کے بعد جو ہے فتر بکنا شروع ہوتا ہے ان کی سبکیاں بکنی شروع ہوئی تھی 10 سے 15 دن ہی وہ بیچ پائے تھے اس میں لاغت بھی نہیں نکل پائے تھا اور وہ ندی جو ہے چپیچ میں لیا ہے وہ بھائی نقصان جو ہے کسانوں کو چھےڑنا پڑا ہے بہت شکریہ جانکاری کے لئے